السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ہم ڈی اے میتھ ون ٹو تھری پیپر بی چیپٹر نمبر ایٹ کمپلیکس نمبرز ریشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ اس کے شورٹ کوشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوشن نمبر ٹویل فیکٹروائز 36A سکوئر پلس 100B سکوئر اس کو ہم نے فیکٹروائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو فیکٹروائز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ 36A سکوئر ہے تو یہ تو ہو جائے گا یہاں پر 6 اور A کا ہول سکوئر بن جائے گا ٹھیک ہے اور پلس آپ جیکھیں گے تو 10 اور B یہ بھی 10 10 دہ ہنڈرڈ ہوتا ہے اور اس کا بھی ہول سکوئر بن گیا بٹ ہمیں فیکٹروائز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے درمیان میں نیگٹیو سائنگ کی ضرورت ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ایک اس طرح ویلیو بنا لیتے ہیں کہ 6A کا ہول سکوئر تو ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لگاتے ہیں مائنس کا سائن ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم یہاں پہ مائنس اور 10B کا سکوئر ویسی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو مائنس دیا ہے مائنس کا مطلب ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ 1 بھی ہوتا ہے نہ مائنس 1 ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے مائنس 1 کس کے ایکول ہوتا ہے مائنس 1 آپ کا ہوتا ہے ایوٹا سکوئر ٹھیک ہے یہ آپ کا 6A کا ہول سکوئر ہو گیا مائنس ہی رہ جائے گا اس کے اندر آپ کا ایوٹا سکوئر آجے گا کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایوٹا سکوئر ہی مائنس 1 ہوتا ہے تو ہم مائنس 1 کی جگہ پر ایوٹا سکوئر اور 10B کا ہول سکوئر بھی ہے اس کو اکٹھا لکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح لکھا جائے گا کہ 6A کا ہول سکوئر اور مائنس 10B ایوٹا کا ہول سکوئر اب آپ اس کے دو فیکٹر بنا سکتے ہیں اسی لئے جیسے 6A مائنس 10 ٹھیک ہے نا بی ایوٹا یا پہلے لکھیں ہیں بات میں اور دوسرا آپ کا ہو جگہ 6A پلس 10B ایوٹا یہ ہی دو فیکٹرز تھے جو فیکٹر آئیز ہم نے کرنے تھے کونسٹی قویشن کا انصر جو ہے وہ آ چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسٹن سمجھ آگئے ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی کونسٹ کیوڑی بغیرے کے لئے کومنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ